اسلام علیکم پروگرام صحافی میں متیولہ جان آج پروگرام صحافی میں ایک سیاسی سے بات کریں گے اور کسی طرف کے محتاج نہیں معروف سیاستدان سابق گورنر سندھ اور پرائیوٹیزیشن کمیشن کے بلکہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے سابق چیئرمن بھی رہے ہیں مسلم لیگ نون کی حکومت میں بھیجکاری کمیشن کے چیئرمن بھی رہے ہیں اور دوہزار بارہ میں مسلم لیگ نون جوائن کی تھی میں بات کر رہوں محمد زبیر کی اور محمد زبیر صاحب نے دوہزار بارہ سے لے کے آج تقریباً بارہ سال کے اندر جو مسلم لیگ نون کے ساتھ سفر اختیار کیا تھا آج اچانک وہ پردہ سکرین سے غائب ہو گئے ہیں مگر کبھی کبھی سامنے آتے ہیں بظایر کوئی اتنی زیادہ مصروفیت مسلم لیگ نون کی طرف سے کوئی ذمہ داری ان کو اب نہیں سوپی گئی مگر جن مشکل حالات میں انہوں نے نون لیگ کی ذمہ داری سنبھالی اور نواز شریف اور مریم نواز کی ترجمانی کرتے رہے وہ بھی اب ایک تاریخ کا حصہ ہیں محمد زبیر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے یہ محض ایک اتفاق ہے شاید کہ آپ بھی اور آپ کے بھائی جو اسد عمر صاحب ہیں اور پی ٹی آئی میں آپ دونوں ہی اپنی اپنی پارٹیوں کے اندر کچھ او ایس ڈی بنے لگ رہے ہیں تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اپنے رول کو نون لیگ کے اندر اسد عمر نے تو معذرت کے ساتھ پارٹی چھوڑی دیئے دیاست عمر نے بھی پارٹی چھوڑ دی ہے یہ انفورچنیٹ ایسپیکٹ ہے ظاہر ہے میں اپنے حوالے سے تو بات کر سکتا تو کسی کے حوالے سے بھی بیسے پاکستان میں ہم سب بڑا خوش بھی ہوتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کے پلانے نے پریس کانفرنس کر دیا اور سیاست چھوڑنے کا لیکن جن ہر ایک کا اپنا اپنا طریقے کار ہوتا ہے کوئی زیادہ ڈرتا ہے کوئی نہیں ڈرتا لیکن اس پر میرا خیال ہے اگر ہم اس چیز سے خوش ہوتے ہیں کہ کوئی زیادہ ڈر کیا اور اس نے سیاست چھوڑ دی اور وہ ہماری مخالف پارٹی میں تھا تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں لیکن یہ پاکستان کے حوالے سے اور پاکستان کے فیڈریشن کے حوالے سے اور سیاست کے حوالے سے کوئی اچھی چیز تو ہے نہیں اور اس کی ابتداء ابھی ہوئی بھی نہیں ہے آپ کو پتا ہے ففٹی ایٹ میں جب مارشلہ لگا تھا تو ایوب خان صاحب نے اپڈو لگا کے سیاست دانوں کو ناہل کر دیا تھا تو اس وقت بھی جو لوگ ہوں گے بہت سے جو اس طرف ہوتے ہیں تو وہ بڑے انہوں نے جشن منائے ہوں گے کہ سیاست دانوں کو ناہل کر دیا لیکن کچھ تھے وہ جو نصر اللہ جیسے تھے جو دبنگ تھے انہوں نے پھر بھی سیاست کی اور مشکلات چھی میرا خیال ہے کہ اچھی بات نہیں جہاں تک میرا تعلق ہے میں کمیٹڈ رہا ہوں اور سب سے اچھے وقت میں بھی اچھے وقت میں اس لیے کہ مجھے ظاہر ہے میں ایک نئی انٹرن تھا اور پیان نواز شریف نے مریم نواز نے مجھے بہت حوصلہ دیا اور نو مہینے ہوئے تھے مجھے پولٹیکس جوائن کیے وے اور مجھے کابینہ میں پوزیشن مل گئی جب جون دوہزار تیرہ میں پی ایم ایل این کی حکومت آئی ہے اور پھر پورے پانچ سال میں حکومت کا حصہ رہا اس کے بعد اپنا فرض سمجھ کے ظاہر سی بات ہے جب مشکل وقت آیا اور آپ کو بتا ہے بہت زیادہ مشکل وقت آیا جب عمران خان کی حکومت آئی ہے تو اس وقت سب سے آگے کھڑے ہوکے سب سے آگے میرے سے آگے کوئی نہیں تھا چاہے وہ پرنٹ میڈیا تھا چاہے وہ الیکٹرونک میڈیا تھا چاہے جلسے جلوس تھے مریم نواز کے ساتھ میں اس وقت سٹارٹ ہوا تھا جب چار پانچ پی ہمیلین کے لیٹران کے علاوہ کوئی بھی جاتی عمرہ کے پندرہ کلومیٹر قریب بھی نہیں آتا تھا یہ دوہزار انیس کے شروع کی بات ہے اور پھر ہم نے نکلنا شروع کیا فیصلہ آبادہ ہوا اس سے پہلے ہی جب نواز شیف صاحب پر پنامہ کیس چل رہا تھا اور شاید خکان اباسی کی حکومت تھی پھر آپ جو اپنے دوست جنرل باجوہ سے آپ ملاقاتیں کرتے رہے ہیں اور پیغام رسانی کرتے رہے ہیں جی بہت مشکل بہت زیادہ مشکل وقت تھا اور اس حوالے سے اگر بنتی دیکھیں کہ میں تو ایک طرح سے ٹیکنو کریٹ تھا تو یہاں تو بہت سے ٹیکنو کریٹ آتے ہیں وہ بریف کیس پکڑ کے حفیظ شیخ اور ڈاکٹر عشد حسین میں کسی کے خلاف بات نہیں کر رہا لیکن وہ جب اس قسم کی سیاست کا وقت آتا ہے کہ مشکل وقت آتا ہے پارٹی پر تو وہ پھر اس طرح سے آگے اور چونکہ میں اتنا آگے بڑھ کے کر رہا تھا تو اسی وجہ سے دو ہزار بیس میں مجھے جب پی ڈی ایم بن گئی تھی اور اس وقت جب جہرانہ اور سخت سیاست کرنی تھی اور آپ کو پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیاں بنایا تھا میاں نواز شیفٹ نے تو اس وقت مجھے اپوائنٹ کیا تھا اپنا ترجمان اپنا اور مریم نواز کا تو اس سے زیادہ لیتل کامبینیشن نہیں ہو سکتا ملکر صحیح کیونکہ آپ کو وہ اپنے کندے کا بوجھ اٹھانا تھا جو کہ زیادہ ترجد تھے ہمارے ہاں جو پارٹی کے لوگ تھے وہ اس بیانیاں کو ظاہر ہے مشکل ہوتا تھا یہ وہی بیانیاں نا آپ کی بات بالکل درست ہے یہ وہی بیانیاں نا ووٹ کو عزت دو کا مگر پھر اب آپ کو جو پھر پارٹی کو پارٹی نے آپ کو جو او ایس ڈی بنا دیا یا سائیڈ لائن کر دیا اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ وہ ووٹ کو عزت دو والا بیانیاں مزید اب پارٹی کا نہیں رہا تھا اور وہ حکمت عملی تبدیل ہو گئی اس لئے آپ بھی تبدیل ہو گئے اپنی ذمہ داریوں سے یہ میں آپ کو ایک فیکچول بات بھی بتا دوں کہ میں نے بتایا نا کہ مریم نواز نے جب سیاست کا دوبارہ سے آقاز کیا تھا دوہزار انیس میں تو اس دن سے میں ان کے ساتھ تھا اور جو آخری پولٹیکل ایکٹویٹی تھی بیفور ووٹ اف نو کانفیڈنس مارچ چھبیس دوہزار بائیس کلہہور سے اسلام آباد مہنگائی موقع مارچ کرنے ہم نکلے تھے مریم نواز لیڈ کر رہی تھی اس میں حمزہ بھی تھے مریم اورنزے بھی تھی اس کنٹینر میں میں تھا دانیل عزیز تھے مسادق ملک تھے تو وہ تین چار دن کے بعد ہم اسلام آباد پہنچے تھے تو وہ لاس پولٹیکل ایکٹویٹی تھی اور اس وقت تک میں ساتھ تھا لیکن میرے ظاہرشی بات ہے مجھے اس حد تک تو مجھے اگری بٹ مجھے پتا تھا کہ ووٹ اف نو کانفیڈنس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں اور میرا خیال ہے اور میں خیال کیا ہے کنونسڈ ہوں کہ میاں نواز شریف بھی نہیں چاہتے تھے کہ اس وقت ہم حکومت لیں اور اس کے نتائج اب سب کے سامنے ہیں آپ نے کہا کہ ووٹ اف نو کانفیڈنس کے پیچھے وجوہات کیا یہ وہی وجوہات ہیں جس کی طرف پی ٹی آئی اور عمران خان اشارہ کرتے رہے ہیں کہ یہ امریکی سازش تھی مطلع اللہ جان اگر آپ ووٹ اف نو کانفیڈنس سے پیچھے چھے مہینے جا کے اگر سٹیٹمنٹس نکالیں پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے چاہے احسین اقبال ہوں مریم نواز ہوں میں نے خود دو تین دفعہ بلکہ زیادہ کہا ہوگا اور بھی جو لیڈرشپ تھی شاید خاکہ نباسی ہمارے سے جب بھی پوچھا جاتا تھا کہ ووٹ اف نو کانفیڈنس آپ کرنے جا رہے ہیں تو ہم اس کا جواب یہ دیتے تھے کہ پاکستان میں ووٹ اف نو کانفیڈنس فوج کی سپورٹ کے بغیر ہوئی نہیں سکتا کامیاب یہ بلکل ریکارڈڈ ہے سب کا تو وہ جب ایک دم سے پتا چلا کہ ووٹ اف نو کانفیڈنس کرنے جا رہے ہیں تو پھر ہم اپنی مرد یہ کیسے ہوگا کہ ہم بغیر ان کی مدد سے کرنے جائیں اور دوسری بات یہ تھی اس کی ہی وجہ سے آپ کو بتا ہے کہ جب ہو گیا ووٹ اف نو کانفیڈنس یا ہونے والا تھا یا اس کے بعد ہر لیڈر اپنی اپنی بات کوئی کہتا تھا جی وہ نومیمبر میں تائن آتی ہونی تھی اس کو روکنے کے لیے ہم نے کیا کوئی کہتا تھا یہ ڈیفالٹ ہو جاتا پاکستان اگر ہم ووٹ اف نو کانفیڈنس نہ کرتے اور حکومت نہ لیتے کوئی مدد بیفرنٹ ریزنز دیتے تھے حالانکہ اگر ووٹ اف نو کانفیڈنس جینوین ہو تو پھر آپ کو ریزنز کیا دینے ہیں پارجمنٹی جو مدیت میں میہ نواز شریف صاحب بھی نہیں روک سکے اس چیز کو کیونکہ آپ تو لگ رہا ہے کہ یہ بہت بڑی سیاسی غلطی تھی اور میہ نواز شریف وز ویری ویری کلیر ہنڈر پرسنٹ ویڈاوٹ ایڈاوٹ وہ چاہتے تھے کہ ووٹ اف نو کانفیڈنس ہو اور اسیمبلی توڑ دی جائے اور الیکشن میں جائے جائے اور آج کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے پی ایم ایلین کا باشمول پرائم منسٹر شہباز شریف کے خواجہ حاصف جتنے بڑے بڑے وہ سب کہتے ہیں کہ ہم نے پولٹیکل کیپٹل لوس کیا اس سولہ مہینے میں اور اس کے باوجود اتنی بڑی سیاسی غلطی کے باوجود شہباز شریف صاحب کو صدارت کے عدے پہ بھی بٹھایا گیا پارٹی کی اور ان کو دوبارہ وی ڈی ایم کبز ایرازم بھی بنایا گیا تو پھر یہ تو غلطی کی تو سزا ہوتی ہے انعام تو نہیں ہونا چاہی تھا اس کے دوسری آپ ایکزیمپل لینے نا کیمپین جو ہوئی الیکشن سے پہلے ہم یہاں نواز شریف لیٹ کر رہے تھے اس کیمپین کو اور باقی لوگ بھی تھے مریم نواز صاحبہ بھی تھی جو بات کرتے تھے ہم اپنے پاسٹ کی وہ دو ہزار سترہ اٹھارہ میں آ کے روک جاتے تھے یہی بات کسی ایک نے بھی سولہ مہینے کا نہیں ذکر کیا کیونکہ سولہ مہینے کی پرفارمنس ایسی تھی جس کا ذکر بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ مہنگائی پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ زبیر صاحب جی تو میرا سوال ہے اس سب کے باوجود بھی شہباز صریف آج پھر وزیراعظم ہے یہ نواز صریف صاحب کے فیصلوں کے کچھ سمجھ نہیں آ رہی اگر واقعی وہ سمجھتے تھے کہ شہباز صریف صاحب نے بطور پارٹی صدر ایک غلط ڈسین لیا غلط ڈسین دلوایا نواز صریف صاحب سے یا پارٹی سے تو پھر ان کو آج وہ وزیراعظم کیوں ہے اچھا یہ تو آپ نے دیکھیں بڑے بڑے لیڈرز ہیں پی ایم ایلین کے اس وقت جن کو زیادہ اندر کی بات بھی پتا ہے رانہ سناولہ ہیں اور جعوید لطیف ہیں اور بھی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے پبلک لی یہ کہا ہے کہ جی جب الیکشن کے بعد یہی زیادہ ترکی رائے تھی کہ جی آپ حکومت نہ سنبھالیں نواز صریف صاحب بلکل وزیراعظم بننے کے لیے آئے تھے اس میں کوئی شرط نہیں ہے لیکن جو نتائج آئے آٹھ ہا نو فیبری کے الیکشن میں اس کے بعد زہر سی بات ہے وہ منڈیٹ ہی نہیں ملا اور اس میں بھی ایک کنٹروبرسی اتنی شدید آج تک ہے کہ جی کتنی سیٹیں اصل میں پی ایم ایلین کو ملی ہیں جتنی ڈیکلیئر ہوئیں اس میں بھی پی ٹی آئی سب سے آگے تھی جو ڈیکلیئر ہوئیں نو فیبری کو جو بھی فارم فورٹی سیون کے بیسس پر تو میہ نواز شریف نے تو ظاہر ہے پیچھے ہٹنا ہی تھا اور وہ جتنا میں ان کو جانتا ہوں وہ کبھی بھی اس منڈیٹ کے ساتھ حکومت لینے کے لیے تیار نہیں تھے آپ بھی اب یہ سوال تو اٹھا رہے ہیں فارم پنتالیس اور سنتالیس پہ زبیر صاحب آپ بھی سوال اٹھا رہے ہیں تو پی ٹی آئی بھی سوال اٹھا رہی ہے تو آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کے اور نون لگ کے یا نواز شیف صاحب کے خدشات ایک جیسے ہیں اور درست ہیں کہ یہ الیکشن مینج کیے گئے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہا رہا ہے آپ اور پی ٹی آئی یہی کہہ رہے ہیں ان دونوں دیکھیں میں تو بالکل یہی کہہ رہا ہوں اور اگر آپ دیکھیں نا روز کوئی نہ کوئی نیا بیان آ جاتا ہے کوئی نیا سنگین ترین الزام لگ جاتا ہے کل شاید جعوید لطیف نے نوے کروڑ کی بات کی پانچ سیٹیں مینج کرنے کے لیے اب آپ خود بتائیں کہ جس ملک میں اس قسم کے سنگین الزامات لگیں جس ملک میں فارم فورٹی فائیو کچھ اور بتا رہا ہو اور فارم فورٹی سیون کہنا this is a criminal offense کہ فارم فورٹی فائیو کو چینج کیا گیا ہے ایک تو اس نے election commission نے جو upload کرنا تھا پندر دن میں وہ constitutional requirement تھی لیکن چونکہ انہوں نے ہیرہ پھیلی کرنی تھی تو it took time a month to upload اور پھر upload بھی ایسے کیا کہ کسی میں وائٹو لگا وہا ہے کسی میں ون پہلے لگا دیا کسی میں ون کو فور کر دیا گیا تو آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شیف کی جو نواز شیف کی زبیر صاحب جو نواز شیف صاحب کی کامیابی ہے وہ بھی مشکوک بنائی گئی یا ہے آپ کے خیال میں یا دکھائی جا رہی ہے مشکوک دیکھیں نا اگر میں پتہ نہیں آج جعوید لطیف کو میں کوٹ کر رہا ہوں کیونکہ وہ اتنے سینئر آدمی ہیں سنجیدہ آدمی ہیں اور بہت close اہمی ہیں نواز شیف سے یہ بھی آپ کو پتا ہے انہوں نے ایک دن بتایا کہ انہوں نے کسی کو کہا اسٹیبلشمنٹ کے کسی آدمی کو کہ جی ان کا ہلکہ تو کھلوا دیں دوبارہ تو انہوں نے کہا پھر ہم اینے ایک سو تیس بھی کھولیں گے نواز شیف صاحب اور خود وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ اس کا مطلب ہے وہ بلیک میل کرنا چاہ رہے تھے بلکہ اور دیکھیں اتنا بڑا لیڈر دیکھیں میہ نواز شیف بہت بڑے لیڈر ہیں اور میہ نواز شیف نے تین دفعہ جو حکومت کی تھی بلکل وہ جیت کے جنوین جیت کہہ دے دوہزار تیرہ کے الیکشن میں تو میں پہلے اور بعد میں آپ کو پتا ہے بھرپور انداز میں دفاع بھی کرتا تھا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کی بار جو نواز شیف صاحب کو جتایا گیا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شیف صاحب کو انکار کر دینا چاہیے تھا یہ سیڈ لینے سے سعاد رفیق صاحب کی طرح سعاد رفیق رانہ صاحب کی طرح بلکل دیکھنا وہ ایک چیز ایسی ہے کہ جب ایک اتنا بڑا لیڈر جو ہے وہ ڈسپیوٹڈ الیکشن لیکن اتنا بڑا لیڈر جو ہے اور جبکہ وہ وزیراعظم خود بننے کے لئے تھے اتنا بڑا لیڈر انکار کرنے کی امت کیوں نہیں رکھ رہا کہ یہ سیڈ میری نہیں ہے اور یہ مشکوک ہے نتائج نہیں دیکھیں لیٹس بی فرینک کیسے تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا یہ سیڈ میری نہیں ہے کیونکہ یہ تو ان کو بھی نہیں پتا ون لیک سیونٹی نائن تھاؤزن ووڈز ڈیکلیئر ہوئے تھے لیکن وہ یہ ضرور میرا خیال ہے اس چیز پر کچی جو الزامات لگیں اور سنگین ترین الزامات لگیں اور فارم فورٹی فائیو جو کہ دیکھیں نا فارم فورٹی فائیو میں آپ کے ناظرین کے لئے صرف ایکسپین کر دوں فارم فورٹی فائیو جو تھا وہ پولنگ ایجنٹ سب کو دے رہے تھے جو الیکشن کمیشن کے تھے وہ صرف نواز شیف کو یا یاسمین راشد کے نمائندوں کو نہیں دے رہے تھے اور ان کو بھی دے رہے تھے بھائی جو اور جو جماعت اسلامی کے وہاں کینڈیٹ تھے یا کسی اور پارٹی کے کینڈیٹ تھے ان کے فارم فورٹی فائیو اگر آپ پڑھیں گے تو وہ چیلے سیگر کرتے ہیں برحال آپ بھی آپ بلکل درست کہہ رہے ہیں کہ فارم فورٹی فائیو کی بنیاد پہ فارم فورٹی سیون بننے چاہیے تھے برحال جاویل لطیف صاحب کے کندے پہ رکھ کے تو آپ نے بندو خوب چلائی آج ان کو شوکاز جاری ہو گیا ہے اور آپ سے وقفے کے بعد پوچھیں گے کہ یہ شوکاز جاری پارٹی نے کیا ہے یا نواز شیف صاحب نے کیا ہے ایک چھوٹسی بریک کے بعد بلکل بیک پروگرام صحافی میں بڑے سیاسی موجود ہیں محمد زبیر ہمارے مہمان ہیں وزیر اطلاعات و نشیات عطا تارر نے آج مشورہ دیا ہے اپنے ہی پارٹی کے بڑے قائدین کو کہ وہ جو اپنے اختلافات ہیں وہ پارٹی کے اندر بھیان کیا کریں میڈیا پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے آئیے دیکھتے ہیں تارر صاحب نے کہا کیا رانہ سناولہ صاحب اور میاں جاوے لطیف آج کل جو محسوس چینل پہ جا کے انٹروز دیتے ہیں اور جس طرح کا ان کا علاجہ وہ بیانیاں پی ٹی اے کے قریب قریب بیان کرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے وہ دونوں کیوں اس کی ڈائن لے رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی آرہ کا اظہار کر رہے ہیں اور میری تو ان سے یہ التماس ہوگی کہ پارٹی کے اندر بہت گنجائش موجود ہوتی ہے اس طلاف رائے کی تو کیمرے کے سامنے پارٹی کی پالیسی بیان کرنی چاہیے اور کیمرے کے پیچھے پارٹی کی پالیسی سے اس طلاف رائے کرنا چاہیے یہ ایک بہتر طریقہ ہے کیمرے کے سامنے پارٹی کی پالیسی بیان کرنے چاہیے اور کیمرے کے پیچھے سچ بول دین چاہیے معلوم نہیں تاررد صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں تو محمد زبیر صاحب جو شوکاز giari ہوئا ہے کیا یہ نواز شیف صاحب کی پولیسی ہے یا وزیراعظم کی پولیسی ہے یہ پارٹی کی پولیسی ہے کس کی پولیسی ہے کیوں شوکات جاری ہوئے پہلے تو تارر صاحب سے یہ سوال میں پوچھوں گا کہ بھئی وہ کون سا فورم ہے کوئی فورم نہیں ہے let me be very blunt about it کوئی فورم نہیں ہے جہاں آپ کو اختراف رائے آپ کریں اور آپ کی بات سنی چاہے یہ بالکل کوئی فورم نہیں ہے یہ پبلک کے لیے ہوتا ہے شباز شریف صاحب بھی بولتے کہ جی وہ مفتہ اسمائل کو چاہیے تھا کہ اندر آکے بات کرتے یا محمد سپیر کو چاہیے تھا کہ اندر آکے بات کرتے کھدر آکے بات کرتے پچاس لوگوں سے تو بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کوئی فورم نہیں ہے یہ کیسے کوئی فورم نہیں ہے مسلم لیگ نون ایک سیاسی جماعت ہے اس کی سنٹرل اگزیکٹیو کمیٹی ہے شباز شریف اس کے صدر ہیں آپ ان سے بات نہیں کر سکتے آپ کا ٹیلی فون نہیں اٹرنڈ کرتے وہ نہیں بلکل سنٹرل اگزیکٹیو کمیٹی میں آپ کو ایک تو بلاتی ہی نہیں ہے میں آج کی بات نہیں کر آج سے تین سال پہلے چار سال پہلے کی بات کروں جب آپوزیشن کا وقت تھا تو شباز شریف صاحب کی میٹنگ میں کوئی اگر آپ کہیں گے جاوید لطیف کا نام کیلئے جاوید لطیف اور میں نے اور شاید پرویز عشید صاحب تھے انہوں نے اختلاف کیا اور کافی چیزوں میں اختلاف کیا تو وہ آپ کو پتا دو بیانیہ تھے اور وہ ہم ڈیفرنٹ سائٹ پہ تھے وہ ڈیفرنٹ سائٹ پہ تھے ہم مضامتی بیانیہ کے ساتھ تھے وہ مفامتی بیانیہ کی بات کر رہے تھے تو اس کے بعد سے انہوں نے بلانہ بند کر دیا تھا اور یہ جب پچھلے کوئی ڈیڑھ سال پہ جب یہ حکومت تھی پی ڈی ایم کی حکومت تو میں نے تو بہت کوشش کی تھی چاہے وہ سیکٹری جنرل ایسا نہیں پال ہوں اور یہ جو شو کاؤز نوٹس ہوتا ہے یہ جو آپ نے جنرل باجوہ سے ملاقات کی ذکر کیا تھا وہ ملاقات میں نے ان کے کہنے پر کی ظاہر ہے ٹاپ لیڈرشپ کے کہنے پر اور اس کے بعد مجھ سے شو کاؤز بھی مل گیا اچھا میں نے کہا بھائی میں نے کیا کیا تو نواز شریف اس وقت نواز شریف و مریم نواز اتنے بے بس تھے کہ وہ بھی آپ کی مدد نہیں کر سکے اور آج بھی نواز شریف سب بے بس ہیں آپ ان کو جا کے بھی رائے کا اظہار نہیں کر سکتے شوکر جاری ہونے کے مطلب تو یہ ہے کہ شباز شریف صاحب کی چل رہی ہے نواز شریف صاحب کی تو نہیں چل رہی پارٹی میں جی یہ آپ نے ہنڈرڈ پسنٹ اور میں آپ کو اس کے سب چیزوں کا جو وہ ہے نا بارٹم لائن میرے سے جب لوگ پوچھتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے پی ایم ایل این میہ نواز شریف والی جوائن کی تھی میہ شباز شریف والی پی ایم ایل این میں نے جوائن نہیں کی تھی کیونکہ بلکل ان کا فلسفہ ان کا طریقہ کار ان کے اکانومی کو ہنڈل کرنے کا فورن پولیسی انڈیا پاکستان ریلیشنز کوئی ایک چیز بھی کومن نہیں ہے اور جب اپوزیشن کا وقت تھا ہم بیٹھ کے دفاع تو کرتے تھے کہ نہیں ایک ہی بیانیاں بڑ ایک بیانیاں نہیں تھا دو بیانیاں تھے بلکل ڈفرنٹ دو بیانیاں تھے میہ شباز شریف نے کبھی وہ بیانیاں پروف نہیں کیا تھا جو میہ نواز شریف کا بیانیاں تھا ووٹ کو عزت دو اور جو سخت ترین مزامتی بیانیاں تھا جو گجرانوالا جلسے میں سب سے پہلے انہوں نے بیان کیا اور پھر اس کو بار بار ریپیٹ کیا اور جو مریم نواز دے کے چلی تھی تو that was never endorsed by شباز شباز جو اپنا محمد زبیر صاحب آپ تو جو بات کر رہے ہیں اس سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ اس وقت جو نواز شیف صاحب ہیں وہ صرف آٹے کے تھیلے تک محدود ہو گئے ہیں جس پہ ان کی تصاویر نظر آتی ہیں پارٹی میں تو اب ان کا کوئی اختیار کوئی رول ہی نہیں ہے جبکہ مریم نواز کہہ رہی ہے مریم نواز کہہ رہی ہے کہ نواز شریف ابھی بھی relevant ہے relevant تو دیکھنا relevant وہ کس لیے ہیں اس وجہ سے ہیں کہ every single vote جو بھی پڑے ہیں پی ایم ایل این کو وہ نواز شریف کی وجہ سے پڑے اس میں تو کسی کو شک نہیں ہے وہ تو پڑ گئے نا اس لیے تو ان کو واپس لے کے آئے تھے لیکن کیا وہ حکمران جماعت جو ہیں اس میں نواز شریف صاحب کی آپ کوئی اہمیت رہے گی یا آپ کے خیال میں میرا نہیں خیال ہے دیکھیں نا مجھے تو اتنا ہی آپ تو اسلام آباد میں رہتے ہیں میں تو پھر بھی کراچی میں رہتا میرا نہیں خیال ہے کہ وہ جو فیڈرل گورنمنٹ یا قابینہ یا جو فیصلہ سازی اس میں وہ کسی طرح سے بھی involved ہیں پنجاب کی حکومت میں ظاہر ہے ان کی اپنی بیٹی ہیں تو ان کے معاملات میں وہ ضرور involved ہیں لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو شباش صاحب جو پارٹی کی پالیسی ہے جو طرح صاحب بات کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ اس سے تو لگتا ہے کہ آپ پارٹی کی پالیسی کی خلاف فرضی کر رہے ہیں کیا حکومت کے خلاف یا حکومت کے پالیسی پر تنقید کرنا یہ حکمران جماعت کی پالیسی کے خلاف بات کرنا ہے یا یہ دو مختلف چیزیں ہیں اور آئندہ کیا یہ پارٹی اور حکمران حکومت الگ الگ ہونے جاری ہے دیکھنے مطلب ایک چیز جو ہے پاکستان میں کہ ہم ظاہر ہے ہمارے ہاں محول ایسا رہا ہے کہ ہم ڈرڈر کے رہتے ہیں اور ایون اگر جو فیصلے ہوتے ہیں عدالتی فیصلے اس پر بھی کمنٹ کرتے بھی ڈرتے ہیں کہ جی فلانا جج نہ ناراض ہو جائے یا فلانا اسٹیبلشمنٹ کے کوئی شخص نہ ناراض ہو جائے یا حکومتی عددار ناراض ہو جائے یا پارٹی ہو دیتا ناراض ہو جائے تو اگر اتنا اگر ملک اتنا اچھا چلتا ہے تو پھر تو سب کچھ اچھا ہوتا نا اس وقت تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ ملک اچھا ہے چاہے وہ معیشت کے حوالے سے چاہے کسی حوالے سے بھی گورننس کے حوالے سے غربت سب سے زیادہ مہنگائی سب سے زیادہ بیروزگاری سب سے زیادہ کرزے سب سے زیادہ تو اگر کوئی پبلک میں بولے گا بھی نہیں تو ہم تو آپ سے حمد پکڑتے ہیں اگر دیکھیں نا آپ اتنی حمد کر کے جیسے آپ بولتے ہیں تو آپ بھی چپ کر کے بیٹھ جائیں تو سب یہ سمجھیں گے نا کہ پاکستان میں عدالتی نظام زبردست ہے یہاں زبردست فیصلے ہوتے ہیں تو اگر دیکھیں نا تنقید کوئی کرتے ہیں تو اس کا تنقید کا جواب دینا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے ایسا ہے تو اب شوکاس کا جواب تو شوکاس کا جواب تو دیں گے نا اب جعوید لطیف صاحب کو یہ شوکاس ملا ہے آب اس لی وہ تو شوکاس کا جواب تو دیں گے اب یہ تو جعوید لطیف پر منصر ہے کہ وہ پھاڑ کے پھینک دیں گے یا جواب دیں گے یا آپ انہیں مشورہ دے رہے ہیں یا آپ تجزیہ کر رہے ہیں مڈے نیوے میں یہ جاننا چاہوں گا اصل میں کئی چیزیں ہوتی ہیں نہیں نہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں یا بات سنیں ہم آپ کو شوکاس دے رہے ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں نا کچھ کاغذی کاروائی پوری کرنی ہوتی ہے تو آپ ایک چھوٹا سا جواب دے کے بھیج دینا کوئی ایسے سیریس معاملہ نہیں ہے سیریس معاملہ نہیں ہے کیونکہ پھر ظاہری بات ہے پھر نواز شریف صاحب بیچ میں ان کو آنا پڑے گا نواز شریف صاحب آ رہے ہیں پھر پارٹی کی صدارت سنبھالنے جا رہے ہیں نواز شریف صاحب نہیں میرا خیال ہے کہ وہ جو ان کی پریزنٹ پوزیشن ہے اسی میں خوش ہیں پارٹی کی صدارت کیا پوزیشن ہے پارٹی اور گورنمنٹ کے عوضے الگ الگ ہونے چاہیں اس وقت تو زہرچی بات ہے وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ہے تھوڑا بہت جہاں تک وہ بھی بہت لیمیٹڈ لیول پر اس سے زیادہ میرا نہیں خیال ہے دیکھیں نواز شریف صاحب کی ایک میں آپ کو پوزیٹیو بات بتا رہا ہوں جب شاید خاکانہ باسی کی حکومت تھی وہ پرائم منسٹر بنے تھے اس وقت تو وہ اسی وقت نکلے تھے اور زیادہ افیکٹیو بھی تھے وہ اس وقت بھی ڈے ٹو ڈے رننگ میں کبھی انوالو نہیں ہوتے تھے شاید خاکانہ باسی صاحب خود بتانا چاہیں تو وہ اور بات ہے انوالو کرنا چاہیں بٹ ہیز نوٹ دی پرسن آپ کے خیال میں پارٹی اور حکومت کو الگ الگ ہونا چاہیے پارٹی کا عوضہ نواز شریف صاحب کو ملنا چاہیے دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے ہمیں امریکہ ہے برطانیہ ہے جرمنی ہے جو بھی سکسیسول ڈیموکریسی سے ہیں اس میں جیسے ہی آپ حکومت میں آتے ہیں تو آپ اپنے پارٹی کا عوضہ چھوڑ دیتے ہیں پرکہ اس پارٹی کی تنسیم کنٹنیو رہنی چاہیے پارٹی کوئی الگ چیز تو نہیں ہے مگر پھر اس پار کیا بھی تو امکان ہے کہ رانہ سناؤلہ تھے جی 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 رانہ سناؤلہ مگر تھا رانہ سناؤلہ پی ڈیم کی حکومت تھی وہ پنجاب کے بھی پریزنٹ تھے اب الیکشنز بھی ہونے تھے تو اور انٹیریر منسٹر بھی ساتھ تھے اب ہر شخص تو موسیل نکوی نہیں ہوتا کہ دو دو تین تین عوضے بھی لے لے اور اس کو افیکٹیو لی کام بھی کرتے رہے تو میں تو ظاہر ہے الگ الگ عوضے ہونے چاہیے پرکو ایسے ہر شخص موسیل نکوی نہیں ہوتا ان کو سپورٹ بھی تو آپ کر رہے نا آپ کے صدر پارٹی کے انہوں نے ان کو وزیر داخلال بنایا چیئرمنٹ کرکٹ بورٹ بنایا تو پھر آپ کس طرح کہہ رہے ہیں ہر شخص موسیل نکوی نہیں ہوتا کیا موسیل نکوی صاحب جو ہیں شہباز شیف صاحب کی منظوری سے نہیں وزیر بنے سنا تو میں نہیں ایسے ہی ہے اچھا سنا تو آپ کے خیال میں جو آپ نے سنا وہ درستہ ہی یا حقیقت کچھ اور ہے ہنڈر پرسنٹ تو میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا دیکھیں وہ پارٹی سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا دوسری بات یہ ہے کہ جو پاکستان کا آئین ہے اور جس کے تحت کیر ٹیکر سیٹ اپ ہوتا ہے اس کی لوجک یہ ہے کہ وہ لوگ کیر ٹیکر حکومت میں آتے ہیں جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور آئندہ آنے والی سیاست یا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اب جب وہ موسیل نکوی صاحب انٹیریر منسٹر بنے تو یہ تو کلیر اور بکٹی صاحب بن گئے ہیں چیف منسٹر جو پہلے انٹیریر منسٹر تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیوٹرل نہیں تھے ان کا جھکاؤ ایک پارٹی کی طرف تھا جو پی ایم ایل این کی طرف جھکا ہوتا یا پی پیس پارٹی کی طرف جھکا ہوتا چلیں تو یہ کوئی اچھی کوئی ایکزیمپل ہیں اچھا آپ نے محمد زویر صاحب بار بار بات کی کہ کھل کے بات کرنی چاہیے تنقید بھی کرنی چاہیے اگر تنقید بنتی ہے اپنی پارٹی پہ یہ کیوں نہ ہو تو یہ جو اسلام آباد آئی کورڈ کے چھے ججو نے خط لکھا ہے اور بڑے انکشافات کیے بڑے گناونے قسم کے واقعات کا ذکر کیا ہے اور ریاستی داروں پہ الزمات بھی لگائے ہیں بڑے سنگین نویت کے تو نولی کے اس خط کے بارے میں موقع واضح کیوں نہیں ہو رہا اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ یہ جو الزمات لگائے ہیں یہ اس دور کے ہیں مئی دوہزارتائیس کے کہ جب آپ کی پارٹی جو تھی وہ حکومت میں تھی اور آپ کے پارٹی کے سربلاس شہباز شریف وزیراعظم تھے مئی دوہزارتائیس میں سارے واقعات ہو رہے تھے جو دیکھیں اصولی طور پر تو دیکھیں وہ جو خط لکھ ہے چھے ججز نے وہ سب کو ہلا دینا چاہیے تھا کوئی بھی سٹیک ہولڈر ہو چاہے وہ جوڈیشری چیف جسٹس کازی فائز ہی سا ہوں دوسرے ججز سپریم کورٹ کے ہوں اسٹیابلشمنٹ ہو پارلیمنٹ ہو وزیراعظم صاحب ہو کابینہ ہو میڈیا ہو سب کے لیے یہ بہت سیریس ایشو ہے اور اس کا پہلا جو اپنے آپ سے سوال بنتا ہے کہ کیا یہ ہو رہا ہے یا ہو رہا تھا اور اگر تو کوئی کہتے ہیں ماننے سے انکار کرتا ہے تو مطیب اللہ جان میں اور آپ تو اسے بحث ہی نہیں کر سکتے لیکن میرا نہیں خیال ہے کوئی پاکستان میں یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں ہو رہا اب اس خط کے دو ایسپیکٹس تھے پی ٹی آئی پہلے ایسپیکٹ کو بالکل اگنور کر دیتی ہے لیکن کہ شوکت صدیقی صاحب کا ذکر کرتے ہیں وہ اور اس کے بعد وہ ذکر کرتے ہیں اس کے بعد کے حالات کا سو پی ایم ایل این جو ہے وہ پہلے حصے پر فوکس کرتی ہے شوکت صدیقی صاحب کے معاملے کو اور دوسرے جو آج کا مسئلہ ہے اس کو بالکل اگنور کریں جو شباز شریف صاحب کے دور کا واقعات ہے بات یہ ہے کہ اگر نہیں شباز شریف کے دور کے واقعات ہیں اگر ججز یہ کہہ رہے ہیں اور میں دیکھیں نا مجھے جو کچھ ججز کا تو پہلے سے پہلے جج بننے سے پہلے سب کے سامنے بابر ستار صاحب جیسے تھے سچ اے بین آف انٹیگریٹی ہونسٹی اور سب کچھ اگر وہ ججز یہ محسوس کریں اور کیا یہ کسی کے لیے حیران کن بات بھی نہیں ہے یا تو کسی کے لیے حیران کن بات ہو آپ کو پتا ہے کہ وہ دوہزار اٹھارہ وغیرہ میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے کھل کے سامنے آیا ہے اور ابھی بھی جو جسٹس فائز عیسہ سے جو لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز تھی بچمول میرے کہ جی وہ آئیں گے اور اس نظام کو صحیح کریں گے اور کوئی کریڈبلٹی آئے گی لیکن انہوں نے جیسے آکے کام کرنا شروع کیا تو الزامات لگنے شروع ہوں گے اب یہ ٹھیک کرنا انہی کا کام ہے اب اس کو آپ اتنا کنویننٹ لی آپ نے انتیس اپرل تک لے گئے ہیں جیسے دیکھیں نا وہ ہائی کورٹ کے ججز ابھی بھی بیٹھے ہیں کیسز پر اور اگر وہ بیٹھے ہیں اور وہ کتنے انڈر پریشر ہیں کہ ہمارا معاملہ تو امیڈیٹی ٹیک اپ ہو کے اس پر کچھ نہ کچھ فیصلہ کرنا چاہیے تھا بلکل صحیح یہ بات صحیح باران اس کا گلہ تو اس کا گلہ تو آپ نواز شیف صاحب سے کریں نا جا کے دیکھیں جی ہمارے صدر پارڈی کے کیا کر رہے ہیں میں بھی نواز شیف صاحب شباز شیف صاحب کو سمجھا سکیں بلکل ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ہم بات کریں گے دوہزار سترہ اٹھارہ کا آپ نے ذکر کیا اس وقت ایک دھرنا بھی ہوا تھا فیضاباد میں اور دھرنا ایک کمیشن کی رپورٹ بھی سامنے آئی ہے اس کے اوپر بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ویلکم بیک صحافی پروگرام میں ایک سیاسی مہمان محمد زبیر زبیر صاحب یہ دھرنا کے حوالے سے جو ایک دو ریٹائر پولیس افسروں اور ایک بیروکریٹ کی جو کمیشن رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں تو اس رپورٹ کے مطابق تو آپ کی پارٹی کے جو لوگ ہیں شباز شیف ایسن اقبال شاید خاکان وہ سب تو کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض کو تو ہم نے کہا تھا کہ جا کے آپ دستخط کریں تو کچھ ثابت نہیں ہوا اور وہ جو اصل سوال تھا کہ وہ دھرنے کے پیچھے کونسی قوتیں تھی کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ بھی اس دوران شاید گورنر تھے جب فیض آباد میں واقعات ہو رہے تھے تو اس دھرنے کے پیچھے کونسی قوتیں تھی اور آپ کو کیا اطلاعات مل رہی تھی دیکھیں ہمیں جو اطلاعات مل رہی تھی وہ بلکل کلیر تھی اور اس کمیشن کی رپورٹ آنے سے پہلے تک تو میں ایسا ہی سمجھتا تھا اور اب بھی سمجھتا ہوں باوجود اس کے کے رپورٹ کچھ اور کہہ رہی ہے اس میں ہمارا جو ہمیں بتایا گیا تھا انٹرنلی مجھے ایک افیشل دورے پر پندرہ سولہ سی اوز آف کورپیٹ ورلڈ کو لے کے نیو یوک اور واشنگٹن جانا تھا اور اس کے لیے میں نے اس سے بریفنگ بھی لی تھی بکوز امریکہ کے کچھ جریدوں میں نیوز بی کوئرہ میں سب سے اوپر وہ دھرنے کی تصفیریں تھی اور ہم جا کے بتانا چاہ رہے تھے کہ پاکستان بڑا زبدست انویسمنٹ کے لیے تو ہمیں جو بتایا تھا اور اندر کی بات جو ہمیں بتایا تھی شیئر کی تھی کہ اس میں جنرل فیض حمید ڈیریکٹلی انوالف ہیں اور بھی ان کے ساتھ جو بھی انوالف ہوں گے اب مسئلہ یہی آتا ہے نا یہ کس نے بتایا تھا یہ کون سی بریفنگ تھی یہ میرا خیال ہے کنسنسز تھا اس پر اس پر کوئی وہ نہیں تھا کوئی دورہ آئے تو تین یہ جس بریفنگ میں بتایا گیا تھا اس میں شاکاکان موجود تھے اور احسن اقبال نواز شریف صاحب کوئی موجود تھے شباز شریف موجود تھے جس میں بتایا گیا کہ جنرل فیض نہیں نواز شریف تو بالکل بھی نہیں شباز شریف اور شاکاکان شباز شریف بھی نہیں تھے وہ چیف منیسٹر تھے یہ تو اسلام آباد میں جو میٹنگز کے دوران جس میں ظاہر ہے احسن اقبال انٹیئر منیسٹر انہوں نے یہ ذکر کیا تھا کیونکہ آپ کو ایک واقعہ بھی یاد ہوگا کہ ایک دفعہ ایسن اقبال صاحب ایس انٹیریر منسٹر نواز شیف صاحب ایک کوٹ میں آئی رہے تھے اکاؤنٹپیلٹی کوٹ میں اور ایسن اقبال انٹیریر منسٹر جو ان کو رپورٹ کرتی تھی تنظیمیں انہوں نے روک لیا گیٹ پر اندر جانے سے رینجرز نے روکا رینجرز نے روکا ہم ادھر ہی تھے انہوں نے کہا تھا یا تو میں رہوں گا یا وہ رہیں گے کیا گیا ہے کہ بھائی وہ تو نہیں جا سکتے آپ تو پھر جب یہ ایسن اقبال اور شہباز شریف صاحب اور شاید خاکان عباسی صاحب کا جو کمیشن کی رپورٹ میں ذکر ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اجازت دی تھی جنرل فیض کو کہ جا کے مذاکرات کریں تو یہ بات کے سطح تک درست ہے اور یہ تاثر دینا کہ نہیں یہ ٹیکنکلی تو درست ہے نا اب آپ یہ دیکھیں نا اب آپ یہ سوال پوچھ سکتے کہ انہوں نے کیوں اجازت دی تھی کیا ڈر خوف سے اجازت دی تھی کیا بلیک میل ہو کے نہیں کیونکہ اتنے سپیریر نہیں ہوتے اچھا آپ وہ بتا رہے تھے آپ وہ بتا رہے تھے آپ کو بتایا گیا کہ جنرل فیض اس میں ہے تو پھر کیا اس میں مزید چیزیں سامنے ہیں ساری قوم کو آپ کو کوئی شک تھا وہ جو بریفنگ آپ ذکر کر رہے ہیں آپ باہر کے دورے پہ جانے سے پہلے جو بریفنگ میں آپ کو بتایا گیا وہ ذرا بتائیں آپ کنٹینیو کریں میں کوئی ایک میٹنگ ہی نہیں بات کر رہا ویریس میٹنگز میں ہمیں ایسی بتایا گیا تھا اور ہم تو انہی کی طرف دیکھ رہے تھے کہ کسی طرح سے اس کا یہ دھرنا ختم کروائیں تاکہ یہ پرابلم ختم ہو اور پیچھے اٹیں اس کے دو ایسپیکٹ تھے ایک تو پارلیمنٹ نے قانون سازی کرنی تھی جو بھی کرنی تھی جس کے بیسس پر وہ دھرنا دینے کے لیے نکلے تھے وہ جو بھی لیکن آپ سب کو یہ یقین تھا مگر آپ سب کو یہ بتایا گیا تھا کہ اگر کوئی اس دھرنے کو ختم کرا سکتا ہے تو وہ جنرل فیض ہی ہیں اور کوئی نہیں کرا سکتا اور یہ آپ کا تاثر تھا کہ یہی لے کر آئیں لیکن جنرل فیض is right technically ماتیولا جان نہیں وہ تو ٹھیک ہے کہ انہوں نے ان کو کہا گیا وہ ٹھیک ہے لیکن یہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کو یہ بتایا زبیر صاحب یہ بات آپ نے کہا نا کہ آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ ان کے پیچھے جنرل فیض ہیں آگے کی تو بات ٹھیک ہے technically لیکن پیچھے والی بات بھی آپ کو clear کر دی گئی تھی کہ پیچھے بھی یہی ہیں بھائی ہم تو فیضہ بات دھرنے کا میاں نواز شیف سے لے کے ہر لیڈر ڈیمارٹ کرتا تھا کہ جی ان کو سزائیں ملنی چاہیے ہیں اب پتہ چلا کہ جی اچھا اس کمیشن کی رپورٹ کا بھی میں ایک پہلوب بتاؤں کہ انہوں نے کہا کہ جنرل فیض حمید یا کوئی بھی جنرل پاجہ وغیرہ کوئی انواز نہیں تھا ساتھ میں رپورٹ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہماری ایجنسز کو اور فوج کو پولٹیکل میٹرز میں انواز نہیں ہونا چاہیے جب وہ تھے ہی نہیں انواز آپ کی رپورٹ کے حساب سے تو پھر آپ یہ مشورہ کیوں دے رہے ہیں آپ کا خود سمجھ نہیں آرہا تو پھر اس کا مندلہ ہے جو ایسین اکبال صاحب یہ بیان دے رہے ہیں کہ سب کچھ ہماری مرضے سے ہو رہا تھا تو وہ بھی کچھ پورا سچ نہیں ہے شاید ٹیکنیکل ہی جترہ میں درست ہو پورا سچ نہیں ہے تو پھر پھر جو پاکستان کو نقصان ہوا اس کا اس کی تو ریسپونسیبیلٹی پھر ہونی چاہیے کیونکہ وہ بھائی کمیشن بنا کیوں تھا اس کا جسٹس فائز سیسا نے وہ جو فیصلہ سنایا تھا وہ کیوں سنایا تھا اسی وجہ سے ہوتا ہے نا یہ جو ہوا یہ اچھا نہیں ہوا اس کا بہت ہی خراب اثرات تھے اور اس نے جو بھی اس کے پیچھے تھے اس کو پانشمنٹ ہونی چاہیے اس کی ٹھیک ہے اچھا قوکلی جبار صاحب ہم یہ بتائیں کہ آج کل نئی سیاسی جماعت کی باتیں ہو رہی ہیں شاید خکان باسی نے تو وہ ایک اپلیکیشن فارم بھی لے لیا ہے ایک نئی بڑی سیاسی جماعت بنانے کا تو وہ اپلیکیشن فارم جو شاید خکان باسی نے لیا ہے الیکشن کمیشن سے تو اس کے بعد کیا آپ بھی اس پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں نئی سیاسی جماعت میں ابھی ہو سکتا ہوں بٹ ابھی میں نے فیصلہ نہیں کیا اچھا یعنی کہ ابھی آپ نے فیصلہ نہیں کیا کہ نون لیک یا نوازشید صاحب کو چھوڑنا ہے یا نہیں بالکل صحیح بات ہے اچھا تو یہ جو شاید مجھے وہ جو کہہ رہے ہیں نا آتا ترر صاحب کے انٹر انٹرنل جو فورم ہے اگر مجھے موقع ملے گا اور اپنی بات کرنے کا تو ہو سکتا ہے میں سیٹسفائے ہو جاؤں اس کے بات اچھا قیقل یہ بتائیں جو اس وقت سب سے اہم خبر پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے ہیں وہ سعودی عرب کے وفد کی پاکستان میں موجود کی ہیں اور ہمارے وزیر خزانہ آئی ایم ایف سے مذاکرات کر رہے ہیں ایک اور ایکسٹینڈڈ معاہدے کے لیے تو کیا توقعات ہیں آپ کی ورسے ایک تو یہ چوبیس ماہ معاہدہ ہوگا اور ایک جو باتی ہمارے ہاں ایک محول بنایا جاتا ہے خاص طور پر کہ آئی ایم ایف سے جب معاہدہ ہونے جا رہا ہے یا وہ جو پچھلا جو پریزنٹ معاہدہ اس کی جو لاسٹ قسط ملنی ہے وہ جب ملے گی تو ایسی خوشیاں اور بھنگڑے ڈالے جائیں گے اور جو نیا معاہدہ ہوگا اس پر بھی سب کو ایک دوسرے کو مبارک بات پیش کی جائے گی تو سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی اگر پاکستان کے جو ایشیوز ہیں پاکستان پچھلے دوہزار آٹھ سے لے کے بتا دیں کہ مہنگائی اس دوران کم ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے بہت زیادہ ہوئی ہے غربت بہت زیادہ ہوئی ہے بیروزگاری بہت زیادہ ہوئی ہے کرسے بہت زیادہ بڑھیں معیشت اوورال بہت زیادہ خراب ہوئی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا پھر فائدہ کس کو ہے نقصان کس کو ہے فائدہ تو الیٹ کو ہوتا ہے کیونکہ وہ سٹاک مارکٹ کا بوم آنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ تمام فوائد حاصل ہوتے ہیں جو کہ ٹائٹ ویلٹننگ کس کے لیے ہوتی ہے عوام کے لیے تو وہ کیسے ہوتی ہے کہ جی ہم آپ کے بڑھانی پڑے گی اس کا کوئی الٹرنیٹیو بھی دے نا آپ نئی سیاسی جماعت میں اگر جانا ہے آپ نے تو کوئی نیا فارمولا بھی دیں بلکل نیا فارمولا تو سمپلس ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ we have to declare and commit ourselves کہ آئی ایم ایف نے جو چوبیس دفعہ دیا تھا تو ہم شرمندہ ہیں فیصلہ سازی جو کر رہے تھے تمام حکومتیں جو اس وقت موجود تھیں کہ اس کے آنے سے حالات انڈیا نے ایک دفعہ لیا تھا نائنٹی ون اور اس کے بعد نہیں گئے اس کے بعد حالات امپروو ہوتے چلے گئے so who is responsible for یہ جو عوام کی بیلٹ ٹائٹنگ ہوتی ہے اس کا جو بھرتا ان کا نکلتا ہے مہنگائی کی صورت میں بیروزگاری خورپت تو اس کا کون قصورو آ رہا ہے چلے انشاءاللہ یہ بھی سب جلدی ہی شاید ہم جان جائیں گے اس کا قصوروار کون ہے محمد زبیر بہت شکریہ صحافی پروگرام کو وقتینے کا اجازت دیجئے اللہ حافظ